بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دیکھنے سے کسی کو انصاف مل جائے لاہور کے بعد ایک اور افسوسناک واقعہ ہے لاہور میں آپ نے دیکھا کہ ایک کم سن عمر امیر زادے نے اپنی گاڑی کے نیچے چھے افراد کو کچل ڈالا تھا جس کے بعد ہوا کیا کہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار جو بچے تھے انڈر ایٹین تین ایج کے جو بچے تھے ان کو پکڑ لیا گیا ان کے فیوچر تباہ و برباد ہو گئے ان کو لائسنس کے لیے جو ہے وہ مجبور کیا گیا اور ان کی بائیک روک دی گئی کئیوں کو ہتھکڑی لگا کر تھانے میں بند رکھا گیا کئی عدالتوں کے چکر آج تک بھی کاٹ رہے ہیں لیکن امیروں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا کیونکہ امیروں کے ریفرنسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ پیسہ لگا دیتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں لاہور میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو تقریباً چھے ماہ تک تین ایج کے جو بچے تھے وہ بائیک سوار صرف جو بائیک چلاتے تھے ان کو صرف پکڑا گیا تھا گاڑیوں والوں کو کسی کو بھی ایسا کچھ میرے حال میں فیس نہیں کرنا پڑا تھا کل کراچی میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک امیرزادی جو کہ لڑکڑاتے ہوئے آ رہی تھی اس کو پکڑا کیوں نہیں گیا نشے میں فل دوت تھی اس نے نشے میں فل دوت تھی کیوں نہیں پکڑا گیا جب سڑک کے اوپر وہ روڈ کے اوپر گاڑی چلا رہی تھی تو سی سی ٹی وی کیمرے ہر جگہ پہ نصب کیے گئے ہوتے ہیں جو ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھتے ہیں جگہ جگہ ٹریفک وارڈن والے کھڑے ہوتے ہیں اس گاڑی کو کیوں نہیں پکڑا گیا افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ کراچی میں کل کار ساز روڈ کے اوپر چھے افراد کو ایک امیرزادی نے پرادو کے نیچے کچل دیا ہے اور جب اس کی تصویریں دیکھیں ایک سائیڈ پہ چل رہی ہے کس طرح سے وہ نشے کے اندر دھت تھی اور کس طرح سے عوام کے اندر غصہ تھا اور عوام نے کس طریقے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر آرمی نے پہنچ کر اس کو بچایا ہے اور اب اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے کہ نشے میں دھت ہو کر اتنی بڑی پرادو ہاتھ میں لے کر وہ روڈ کے اوپر جس طرح کہ اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے چلا رہی تھی جس طرح سے وہ جھول رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ غریب کی کوئی زندگی نہیں اب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوگا موٹر سائیکل سواروں کو پکڑ لیا جائے گا ان کو پھر ٹورچر کیا جائے گا باری برکم رکم ان سے لی جائے گی تھانے میں علیدہ پیسے لیے جائیں گے عدالتوں میں علیدہ پیسے لیے جائیں گے اور ان کا فیوچر جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا اس کے اوپر بات کیوں نہیں کوئی کرتا لاہور میں افسوسناک واقعہ تھا جس کا تقریباً دو ماہ تک ٹرینٹ چلا کہ امیر زادے نے چھے فراد کو کیسے کچھلا تھا یہی افسوسناک واقعہ کل کراچی میں پیش آیا ہے جب وہ عورت نے اپنی بڑی گاڑی کے اندر ایک امیر عورت نے چھے فراد کو کچھل ڈالا کیا قصور تھا ان کا کارساز روڈ کے اوپر وہ جا رہے تھے اور اس کی پرادو اس سے سبالی نہیں گئی وہ اس لیے کہ نشے کے اندر یہ فل اس وقت اس کو ہوش نہیں تھا جب اس کو باہر نکالا ہے جب اس کو پکڑا گیا ہے جب عوام نے اس کو پکڑا ہے تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور آگے سے دیکھیں بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو بجائے اس کے کہ اس کے چہرے پر کوئی ندامت ہو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کے اوپر پچھتاوہ اس کو ریگریٹ ہو رہا بٹ وہ ڈٹائی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور آگے سے عوام کو غصہ دکھا رہی تھی کہ کہہ رہی تھی یعنی کہ جو کرنا ہے کریں ایسی ان کی آوازیں بھی یعنی کہ ویڈیو کے اندر دیکھی جا سکتے ہیں کس طریقے سے وہ عوام کے اوپر غصہ نکال رہی ہے یعنی کہ غریب انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہاں جا کے دروازہ کھٹ کھٹائے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں غریب کے لیے امیر کے لیے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں امیروں کے ایٹیٹیوٹ امیروں کے ریفرنسز امیروں کی لائف سٹائل اور امیر جو ہیں وہ غریبوں جو سڑک پر چلنے والے لوگ ہیں جو بائیک والے ہیں جو عام لوگ ہیں چنگ چنگ رکشا جلاتے ہیں جو اپنی روزی روٹک کماتے ہیں ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا یہ کراچی میں جو کارساز روڈ کے اوپر کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد علاقے میں خوف و حراس کے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کسی وڈیرے کی بیٹی ہے یا کسی امیر زادے کی وہ بیٹی ہے یا بیوی ہے یا بہن ہے جو بھی ہے یہ تو بھی بات بھی انویسٹیگیشن ہوگی یہ بھی آگے فردر جو بھی خبر ہوگی میں آپ کو ضرور اگلے ویلوگ میں بتاؤں گی لیکن پھر آر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اس نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی اور جس طریقے سے اس نے ڈرنک کی ہوئی تھی اور جس طریقے سے وہ گاڑی چلا گے آرہی تھی جیسے اس کی گاڑی گڑی پر یہ دیکھیں پرادو گاڑی کے اندر سوار تھی اب اس کے بعد کیا ہوگا دوبارہ سے موٹر سائیکل سوار کو پکڑا جائے گا آپ کو بتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی جو گاڑییں ہوتی ہیں ان کے اندر سیفٹی میئرمنٹس اور سیفٹی کس طرح سے اتنی جاتی چھے لوگ کچلے گئے ہیں جو غریب چھے لوگ تھے وہ مر گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے ان کی زندگی ہیں تباہ و برباد یعنی کہ چھے فیملیوں کو اس نے تباہ گیا اور خود یہ آرام سے اپنی گاڑی کے اندر سے باہر آگی کیسے باہر آگی کیونکہ اس کی گاڑی بڑی تھی امیر تھی امیر آنا گاڑی رکھی ہوئی تھی اس کے اندر سیفٹی میئرمنٹس زیادہ ہوں گے اس لیے جو ہے نا وہ اس کی جان کی بچت ہوگی چھے فیملیز تباہ ہوئیں چھے بیوییں تباہ و برباد ہوگی ہوں گی چھے گروں کے بچے یتیم ہوئے چھے گرانے ساری زندگی اپنے آپ کو ملامت کرے گی جب تک یہ زندہ رہے گی نا اس کی فیملیز چاہے اس کو معاف بھی کر دیں جو بھی لیکن ایک ضمیر جو ہے اندر انسان کے ہے ایک اندر بھی انسان رہتا ہے جو آپ کو ہر وقت یہ ملامت ضرور کرتا رہے گا یہ آپ کو ضرور کہتا رہے گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپ کے پاس گاڑی آئی ہے آپ امیر ہیں ٹھیک ہے روڈ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کو پیسے کو اور شہرت کو سبھالنا بھی کوئی کوئی جانتا ہے آپ آرام سے روڈ کے اوپر گاڑی چلائیں دوسروں کو انسان سمجھیں آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے یا آپ کے پاس کوئی اوتا آ جاتا ہے تو اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ غریبوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور غریب کی آج ہوتی ہے وہ اسمان کو چھوکے آتی اب چھے گھروں کے جو گھر برباد ہوئے ہیں ان کے جو گھر والے ہیں وہ کس طریقے سے رو رہے ہوں گے کس طریقے سے وہ فیملیز جو ہیں وہ سروائیب کریں گی ساری زندگی کے لیے آپ نے چھے گھروں کے چراغ بجا دیئے خود آپ سڑک کے اوپر ڈٹائی سے کھڑی ہوئی ہیں اور عوام کو اپنا غصہ دکھا رہی ہیں کیا سزا ہونی چاہیے آڈینس جو ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے وہ کیا بتائے کہ اس عورت کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ اگر عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیے گئے ہیں اگر ان کو ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی ہے تو کیا وہ اپنے شہرت اپنے پیسے اپنے ایٹیٹیوٹ کا نجائز فائدہ اٹھائیں گی کیا وہ غریبوں کو بیڑ بکرییں گاجر مولی کی طرح پچل ڈالیں گی کیا یہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ کے نام سے بنا ہے جو انڈیپینڈنس ڈے ہم بناتے ہیں ابھی ابھی ہم بنا کے اٹھیں اس پاکستان کی جو سڑکیں ہیں جو روڈز ہیں جن کے اوپر سب کا حق ہے کیا اس کے اوپر صرف امیروں کا ہی حق ہے آڈینس جو ہے کو کمنٹس باکس کے اندر جواب دے کہ اس عورت کی سزا کیا ہونی چاہیے کیا یہ امیری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرام سے جیسے گی میں سے بال نکال لیا جاتا ہے نکل جائے گی یا ادارے ہمارے اس کے اوپر ایکشن لیں گے یہ تو اگر انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتا چلے گا باٹ عوام نے جو اس کا اسٹین روڈ کے اوپر ویڈیوز بنائی اور جو اس نے عوام کو غصہ دکھایا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ میں بھی کہ بہت جلدی یہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی گرفتاری بھی نہ پڑے ویسی باہر باہر سے زمانت ہو کے چلے لیکن زندگییں چھے جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی چھے زندگیوں کا سوال ہے سوچنا تو پڑے گا کسی ایک کو تو اٹھنا پڑے گا ان امیر زادوں کے خلاف ہم سب کو برا نہیں کہہ رہے لیکن موسٹلی اگر دیکھیں تو امیر ہی کچل کر جو ہے وہ زندگی تباہ و برباد لوگوں کے کر دیتے ہیں اللہ حافظ